اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اوہ پہ گیا جے توڑے باویر ہوئے پہ گیا جے اوہ پہ گیا جے توڑے پیوما پیرانو سار نکلے بار دیکھا کتھے چک مارے جا کے میں چیکاں سنوے نہ دیا لیکن سرکار آلہ حضرت بھی پھر میری داڑ تھا لے آگے میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوہ رزویہ میں آپ چشتیا کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لوگے لیکن فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبہ سنابل اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلایا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو آلہ حضرت گیا آلہ حضرت صاحب تو اسی گئے اور اگر نہیں پتا چلا تھے تیری بزرگی گئی کہتے ہیں نا غوثے وقت ہے دلوں کے حال جانتے ہیں اور سارے غوث فارغ ہو گئے آٹھ سو سال تو کسی نے پتا نہیں لگا کی کوڑ لکھا ہے تو اڑکتاب اندر خائے خائے آلہ حضرت تسی گئے آئے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہے بڑا احسان گیتے مل دے دے خلاف تو اڑے پہو دے کرنی جانے ہے نکلا باہر چاہے جا کے پھاڑا لو آپ پہی بھاڑا سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ تھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ باہر بیٹھے ایڈی بیڑا بیڑا تماشا کرتے ہو چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے اے بندہ تو اڑے متھے نہ لگ دا میں تسی جننے علو فٹ کرو گے میں تو اڑوں ادھر ہی علو اور فٹ کر آگا پھر کہتے ہیں مسئلک کا کام نہیں ہوتا مسئلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اے تو اڑی اپنی گیتیاں گیا آئی ہیں جنہوں پہ جابیش کہنے نے میں پہلے کہیں میرے حال نہ آئی ہو میں لاکہ آتیج پڑاچ رہنی ہے تو اڑی عزتاں اور جو رات تو اڑے پیو مانو پہ گیا چیستی رسول اللہ پارٹی صحب اور سکر علی پارٹی اور آپ مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غزی آزم نظر کرم خدارہ میرا خالی کا ایسا بھر دا اوہم نسو ادھر ہوں ہے نکلو ادھر ہوں کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابیتے شائع ہی کوئی نہیں بلکہ شائع ہی کوئی نہیں موسیقی